تو پروپٹی سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں ٹپولوجیکل سپیس میں ایک ہریڈیٹری پروپٹی ہے اور ایک ٹپولوجیکل پروپٹی ہے تو ہریڈیٹری پروپٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایکس کی کوئی پروپٹی پی ہے جو کہ یعنی ایکس ایک پروپٹی کو سٹسفائی کرتا ہے جس کا نام ہم نے پی رکھا ہے تو اس کے بعد اگر اس کا ہم کوئی سب سپیس لے لے لائک سب سیٹ تو اس کے بعد اگر وہی پروپٹی اس وائی کیلئے بھی سیٹسفائی کرتی ہے یہی پروپٹی جو ایکس کیلئے ہیں وہی پروپٹی یہ وائی بھی سیٹسفائی کرتا ہے تو اس پروپٹی کو ہم کہے گے کہ this is what this is hereditary property جیسے ہم نے پڑا ہے کہ ایکس ہمارے پاس اگر تی ٹو سپیس ہیں ایکس تی ٹو سپیس ہے یعنی ہزڈاب سپیس ہیں تو اس کے بعد اس کا جو سب سپیس ہیں وہ بھی ہمارے پاس تی ٹو سپیس ہوگا تو اس کا مطلب بھی ہو جاتا ہے کہ تی ٹو جو سپیس ہوگا وہ ہمارے پاس hereditary property کو سیٹسفائی کرتا ہے اسی طرح اگر ایکس ہمارے پاس complete regular یا regular سپیس ہو تو اس کا جو بھی سب سپیس ہم لے گی وہ بھی ہمارے پاس complete regular سپیس ہوگا تو اس کا مطلب بھی ہو جاتا ہے کہ complete regular spaces جو ہے وہ hereditary property کو سیٹسفائی کرتا ہے next one is the topological property تو topological property کا مطلب بھی ہے کہ اگر ایکس اور وائی دو topological space ہیں تو اس کے بعد اگر ایکس اور وائی کے درمیان یہ تعلق ہو homeomorphism والا homeomorphism homeomorphism کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان ایک mapping ایسی exist کریں جو کہ continuous ہوں اس کا inverse بھی continuous ہوں اور یہ mapping خود جو ہے وہ bijectے ہوں تو اس کو homeomorphism کہتے ہیں تو اگر ایکس اور وائی آپس میں homeomorphic ہوں تو اس کے بعد اگر ایکس کی کوئی property پی ہوں تو وائی کی بھی وہی property پی ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ this is what this is a topological property لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر ایکس اور وائی homeomorphic ہیں اور ہمارے پاس result ہیں کہ ایکس locally connected space ہیں تو اس کے بعد وائی بھی ہمارے پاس locally connected space ہوگا یعنی locally connected space میں ہمارے پاس topological property جو ہے وہ exist کرتی ہیں so these are the definition of hereditary and topological property and topological property you